ہلو دوستوں کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوستے میں خانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احمد سین پھو تو سب سے پہلے تو بوری خبر ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودی عرب میں فیسنگ کا سوق رکھتے ہیں فیسنگ یعنی مچھلی مارن تو یہاں پر ان کے لیے انوائرمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے کچھ چیزیں لاغو کی ہیں اور وہ میں آپ کے ساتھ سیر کرنا جروری سمجھتا ہوں وہ چیزیں کیا ہیں چلیے دیکھتے ہیں اگر کسی نے بینہ پرمیسن یا بینہ لائسنس کے کہیں بھی فیسنگ کی تو اس کے اوپر دس ہزار ریال کا جرمانہ ہوگا یعنی اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بینہ لائسنس والوں کو اب وہ فیسنگ کی اجازت نہیں ہوگی کہیں پر بھی مچھلی مارنے کی اجازت نہیں ہوگی جیسے کی عام طور پر میرے بہت سے دوست تھے جو دمام وغیرہ میں جا کر خود سے فیسنگ کرتے تھے لیکن اب اگر وہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں حالانکہ گاہر بگاہے دیکھیں لیں گے تو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اب آپ کو عام لوگوں کو کہیں پر بھی فیسنگ کرنے کی مچھلی مارنے کی اجازت نہیں ہے یہ تو صرف ان کے لیے ہے جو بینہ لائسنس کے بینہ پرمیسن کے مچھلی کا سکار کریں گے دوسری چیز اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ مچھلی کا سکار کرتے ہوئے جال کا استعمال کرتے ہیں اور اوپر سے اگر آپ جال کا بھی استعمال کرتے ہیں تو ایک لاکھ کل ملا کر ایک لاکھ دہ ہزار یعنی عام لوگوں کے لیے مچھلی کا سکار کرنے کا سکار کرنے کا سکار ختم ریسیڈنٹ یعنی اکامہ ہولڈر اب اپنے افسر ایکاؤنٹ کو بھی ایک ڈیجٹل آئی ڈی یعنی ڈیجٹل اکامہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں افسر نے اپنی ٹویٹر ہینڈل پر اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے لکھا کہ سعودی عرب میں افسر کو بھی اب ایک اوفیسیل سرکاری ڈوکومنٹ سرکاری پروپ کے طور پر مانتہ دے دی گئی ہے ایڈاپٹ کر لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کا اصلی اکامہ نہیں ہے پرینٹڈ کو بھی یا اس کے علاوہ آپ کے پاس افسر انڈو بیجول اپ نہیں ہے جس سے آپ اپنا ڈیجٹل آئی ڈی دکھا سکیں تو اگر آپ کو صرف اپنے افسر کا یوجر نے پاسورڈ معلوم ہے تو آپ اپنے موبائل میں لاغ ان کر کے ان کو دکھا سکتے ہیں اور وہاں سے وہ آپ کی ساری جانکاری چیک کر لیں گے یعنی اب آپ کا افسر بھی آپ کی ایک آئی ڈی کے طور پر مانا جائے گا سہتی اپ میں آپ بیکسین کی تیسری ڈوچ بک کرنے کا بھی اپسن دے دیا گیا ہے اگر آپ کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے تو آپ کے اپ میں یہ اپسن جرور دکھے گا جن کی عمر ساٹھ سال سے کم ہے اور وہ ڈائلیسس اس کے علاوہ آرگن ٹراسپلانٹ کے پیسنٹ ہیں تو ان کے بھی سہتی اپ میں یہ اپسن دکھے گا آم لوگوں کے اپ میں یہ اپسن نہیں دکھے گا دوسری ڈوچ کے نیچے ان کے سہتی میں اس طرح سے ریڈ کلر میں لکھ کر آئے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ تیسری ڈوچ کے لیے الیجیبل نہیں ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے دو کائیڈگیریاں ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ ساٹھ سال سے اوپر ہیں اور پوری طرح سے فٹ ہیں ہیلتھی ہیں اور انہوں نے اپنی بیکسین کی دوسری ڈوچ لے لی ہے تو وہ اپنی بیکسین کے دوسری ڈوچ لینے کے آٹھ مہینے بعد اپنی بیکسین کی تیسری ڈوچ بک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی عمر والے جو ڈائلیسز کے پیسنٹ ہیں اور اس کے علاوہ آرگن ٹراسپلانٹ کے پیسنٹ ہیں اور انہیں اپنی بیکسین کی دوسری ڈوچ لے ہوئے تیس دن سے زیادہ گجر گئے ہیں تو اپنی بیکسین کی تیسری ڈوچ بک کر سکتے ہیں گاکہ نے لگاتار کنسیل ہوتی فلائٹوں کو دیکھتے ہوئے فلائٹ کنسیل ہونے کے بعد میں ٹکٹ کی ریفنڈ پالیسی کیا ہوگی اس کو لے کر ایک نیا آرٹیکل جاری کیا ہے اور اس آرٹیکل میں انہوں نے ریفنڈ اور ایکچنج کی تین پالیسیز تین راستے بتائیں ہیں پہلا اگر مسافر معاہدہ ختم کرنے کا انتخاب کرتا ہے پیسہ واپس لینا ہے مجھے پیسہ ریٹن چاہیے تو ائر لائنز کمپنی کی ریفنڈ پالیسی کے مطابق اس کا پیسہ واپس دیا جائے گا نمبر دو اگر فلائٹ کنسیل ہونے کے بعد میں ائر لائنز کمپنیاں اپنے مسافروں کو ایکچنج باؤچر دیتی ہیں مسافر اپنی مرجی کے مطابق اسے استعمال کر سکتا ہے اس کے جریعے وہ اپنا ٹکٹ دوبارہ بک کروا سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو اپنا پیسہ بھی ریٹن لے سکتا ہے بینا کوئی بھی اسٹرا فیس دیے ہوئے نمبر تین اگر مسافر اپنی کینسل ہوئی فلائٹ کو دوبارہ سے اسی روٹ پر ریشیڈول کروانا چاہتا ہے تو اس کے لئے اس کو کوئی بھی اسٹرا چارج یا اسٹرا فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یاتری اپنی پہلی فلائٹ کینسل ہونے کے بعد میں اپنا ٹکٹ کسی دوسری فلائٹ میں بک کرتا ہے اور اپنا روٹ چنج کرواتا ہے یعنی کسی دوسرے روٹ سے اپنا سفر کرنا چاہتا ہے اسی ٹکٹ پر تو اس سے صرف اتنا ہی قرائے لیے جائے گا اتنا ہی پیسہ لیے جائے گا جتنا کی اس روٹ کے قرائے کے مطابق ہوگا یعنی اگر آپ اپنا روٹ چنج کرتے ہیں اور اس روٹ کا پیسہ زیادہ ہے قرائے زیادہ ہے یعنی آپ کا ٹکٹ سستہ ہے اور اس روٹ کا بھاڑا زیادہ ہے قرائے زیادہ ہے تو آپ کو اسٹا پیسے دینے پڑیں گے اس کو ایک جیس کرنے کے لیے لیکن اگر آپ کا ٹکٹ بہنگا ہے اور آپ نے جو روٹ چنج کیا نیا والا روٹ اس کا ٹکٹ سستا ہے تو آپ کو اس کا ریفنڈ بھی دیا جائے گا مرون نے اپنے ٹوٹر ہنڈل پر ایک تصبیر پوشٹ کرتے ہوئے جو لوگ بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں اور جو ان کے بغل میں چھوٹی گاڑیاں اوبرٹیک کرتے ہیں تو چھوٹی گاڑیوں کے لیے بڑی گاڑیوں کو اوبرٹیک کرنے کے لیے کچھ انسٹریکشن دیئے ہیں اور وہ انسٹریکشن کیا ہے میں آپ کو یہاں پر بتا تھا چلتا ہوں آپ تصبیر دیکھ سکتے ہیں تصبیر آپ کے سامنے ہے جو مرون نے پوشٹ کیا تھا اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جب چھوٹی گاڑی والے بڑی گاڑی کو اوبرٹیک کریں جیسے کی ٹریک ٹریلا اس کے علامہ بس اس کو تو اس کے بگل میں جائیں اور بگل میں جو بس یا ٹریلا یا ٹریک کا جو میرر ہوتا ہے اگر اس کے میرر میں اس کا ٹرائیور نجر آئے تب آپ گاڑی اوبرٹیک کریں اگر آپ کو اس گاڑی کے میرر میں اس کا ٹرائیور نجر نہیں آتا تو آپ کو سلولی سلولی چرنا ہے اور دھیان دینا ہے کہ وہ آپ کو نجر آئے اگر اس میں نجر آتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ بھی اس کو نجر آ رہے ہیں اور تب ہی آپ اپنی گاڑی کو اوبرٹیک کریں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بینہ آپ ادھر ادھر دیکھے اوبرٹیک کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی سعودی عرب میں بھاری جرمانہ آیت کیا جا چکا ہے اگر کوئی سخص کسی بھی چیز کا نکلی سامان رکھتا ہے سپیر پارٹ یا نکلی سامان رکھتا ہے اور اس کو بیجتا ہے تو اس کے اوپر تین لاکھ ریال کا جرمانہ کیا جائے گا اور یہ جرمانہ جس طرح کا پارٹ ہوگا مہنگا سستہ اس کے حساب سے اوپر نیچے بھی کیا جا سکتا ہے یہ جرمانہ ابھی حال میں دمام کے کچھ لوگوں پر کیا گیا وہ نکلی پارٹ بیچ رہے تھے اور اس کے بعد وزارت تجارہ نے اس کو عام لوگوں کے لئے بھی بتا دیا کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا جرم کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کے سامان کے حساب سے کس طرح کا وہ سامان بیچ رہا ہے مہنگا سستہ اسی حساب سے کم یا زیادہ جرمانہ کیا جا سکتا ہے کرونا سے لگ بگ نجات ملنے کے بعد تمام مسجدوں میں قرآن لرننگ سینٹر میں اب قرآن میمورائیسن سینٹر پھر سے صور کیا جائے گا مردوں کے لئے اس کا احتمام مسجد میں ہی ہوتا تھا عورتوں کے لئے الگ سے بومن قرآن لرننگ سینٹر بنایا گئے تھے جسے کرونا کی چلتے بند کر دیا گیا تھا لیکن اب چونکہ کرونا پینڈیمک اینڈ ہونے پر ہے تو اسے پھر سے صور کیا جا رہا ہے اور اس میں انہی لوگوں کو سامل ہونے کی اجازت ہوگی جنہوں نے ویکسین کی دونوں روز لی ہوگی موبائل سے بائیومیٹرک بیجہ حاصل کرنے والا ایپ اب دنیا کے پانچ دیسوں میں کام کرنے لگا ہے موجودہ دور میں یہ ابھی قویت میں کام کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ بھنگلہ دیس ٹیونیسیا ملیسیا اور یونائٹیڈ کنگڈم یعنی بیٹین میں کام کرنے لگے گا جیسا کہ اس کے بارے میں میں آپ کو روز تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں تھوڑا تھوڑا بتانے کا ریجن یہ ہے کہ اس کے بارے میں جتنی جانکاریاں باہر آ رہی ہیں اتنا آپ کو بتایا جا رہا ہے تو ابھی یہ دنیا کے پانچ دیسوں میں لابو ہو گیا دنیا کے پانچ دیسوں میں کام کر رہا ہے آنے والی دنوں میں اس میں اور بھی دیسوں کو سامل کیا جائے گا انڈین گورنمنٹیں انڈیا کے اندر چلنے والی تمام ڈومیسٹک فلائٹوں کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا رول ختم کر دیا ہے یعنی کہ اب بھارت کے اندر چلنے والی تمام فلائٹیں فل کپیسٹی کے ساتھ آپریٹ ہوں گی اس کے اندر جو خالی جگہیں چھوڑی جاتے تھیں کرونا کے مدی نظر اب ان تمام سیٹوں پر لوگ بیٹھ سکیں گے آپ کو بتا دے چلیں کہ انڈیا نے پندرہ اکٹوبر سے ویجٹ ویجا شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور ابھی یہ کمرشیل فلائٹوں سے ہی لوگ آ سکیں گے لیکن انڈیا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو لوگ بابل فلائٹ یا کمرشیل فلائٹ یا نارمل فلائٹ سے آنا چاہتے ہیں تو وہ پندرہ نومبر تک کا انتجار کریں